اچھی میں نسلہ ٹاور کو گرائے جانے کی ڈیڈلائن ختم ہونے کے باوجود ظلعی انتظامیہ نے تاحال ٹاور کو اپنی تہویل میں نہیں لیا کئی رہائشوں کے جانب سے سامان نکالنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ٹاور کی پانی بجلی اور گیس کے گزشتہ روز ہی کنیکشنز کار دیے گئے تھے اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے جانیں گے ہمارے نمائندے ندیم احمد ہمارے ساتھ ہیں ندیم احمد بتائیے گا جو نسلہ ٹاور کے مکین ہیں وہ کیا گھر خالی کرنے کے لئے راضی ہیں اب جی ہاں میں اس وقت موجود ہوں شارعہ فیصل سے متصل نسلہ ٹاور نسلہ ٹاور کے باہر جہاں گزشتہ روز سے یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ ایک طرف ظلعی انتظامیہ کی جانب سے جو ڈیڈلائن جاری کی گئی تھی مکین گزشتہ شب بارہ بجے جو ہے وہ گزر چکی ہے تاہم اب تک کہ جو ہے وہ ظلعی انتظامیہ کا کوئی فرد یا ذمہ دار جو ہے وہ نسلہ ٹاور نہیں پہنچا ہے اور نہ ہی مکینوں سے جو ہے وہ قبضہ حاصل کرنے کے لئے براہ راست کوئی کوشش عمل میں لائی جا سکی ہے تاہم دوسری جانب مکینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک ہمیں ہماری رقم آدھا واپس نہیں کر دی جاتی مکانوں کے عوض تب تک کہ ہم اپنے رہائشی فلیٹس کو خالی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے